اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم برزخ سیریز اپیسوڈ نمبر سکسٹی ون میں سید سات قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سید سات قادری یوٹیوب چینل حضرت ابو علی بربری سے روایت کرتے ہیں کہ یہ پہلے شخص ہیں کہ ابو سلیم نے جب ترتوس آباد کیا تھا تو یہ وہاں جا کر آباد ہوئے تھے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام میں تین بھائی تھے جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے ایک دفعہ رومیوں نے ان تینوں کو قائد کر لی روم کے بادشاہ نے پیشکش کی کہ میں اپنا ملک تمہیں دیتا ہوں اور اپنی لڑکیوں سے تمہارا نگاہ کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ گے اور میرے دین یعنی کہ نصرانیت کو قبول کر لوگے ان تینوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعرہ لگایا بلاخر بادشاہ کے حکم سے تین دیگوں میں تیل ڈال کر تین دن تک آگ میں کھولایا گیا ہر روز ان کو دیگوں کے پاس لے جا کر خوف دلایا جاتا دین اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی لیکن وہ باز نہ آئے بلاخر پہلے بڑے بھائی کو ایک دیگ میں ڈال دیا گیا اور پھر دوسرے کو دوسری دیگ میں دونوں کے گوشت ہڈیوں سے جدا ہو کر جل گئے پھر جب تیسرے سب سے چھوٹے بھائی کو دیکھ کے قریب لے گئے اور اس کو دیگ میں ڈالنے سے پہلے نصرانیت پر آمادہ کرنے لگے تو ایک بے دین شخص وہاں آیا اور کہنے لگا اس کو دیگ میں مت جلاو میں اس کو اس کے دین سے پھیروں گا بادشاہ نے پوچھا کس ترکیب سے تو اس کو پھیرے گا اس نے جواب دیا عرب لوگ عورتوں کی طرف بہت مائل ہوتے ہیں میری ایک بیٹی ہے جو روم میں تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہے اس قیدی کو میرے حوالے کر دو میں اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک مکان میں ڈال دوں گا وہ اس کو دین سے پھیر دے گی بادشاہ نے اس کے لیے چالیس دن کی محلت مقرر کر لی اور اس قیدی کو اس کے حوالے کر دیا وہ قیدی کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک جگہ رکھ دیا اور بیٹی سے تفصیلی قصہ بیان کر دیا لڑکی نے باپ سے کہا اس قیدی کو میرے حوالے کیجئے میں اس کو اسلام سے پھیر دوں گی قیدی لڑکی کے پاس رہنے لگا دن پر روزہ رکھتا اور رات بھر اللہ تعالی کی عبادت میں کھڑا رہتا مسلسل اسی طرح کرتا رہا یہاں تک کہ مقررہ مدت کے اکثر دن اسی طرح گزر گئے لڑکی کے باپ نے بیٹی سے حصول مقصد کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ابھی مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس کے دو بھائی شہید ہو گئے ہیں انہی کی یاد اس کو ستاتی ہے اس لیے میری طرف تو توجہ تک نہیں کرتا ہم دونوں کو یہاں سے کسی ایسی جگہ منتقل کر دیں جو کوئی اور جگہ ہو اور بادشاہ سے کچھ دن کی محلت اور مہنگ لیں بادشاہ نے محلت بھی دے دی اور ان دونوں کو کسی اور مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا دوسری جگہ جا کر بھی وہ مسلمان قیدی اسی طرح دن رات گزارنے لگا کر دن بھر روزے رکھتا اور رات کو عبادت کرتا جب مقررہ مدت کے چند دن باقی رہ گئے اور لڑکی کی مراد پوری نہ ہوئی تو اس پر بڑا اثر ہوا اس نے کہا اے قیدی تیرے دل میں رب عظیم کی بڑی محبت ہے اب میرا دل بھی اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہے اب میں بھی تیرے دین میں داخل ہو رہی ہوں اور نصرانیت کو چھوڑ رہی ہوں مسلمان قیدی نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے لیکن ہم دونوں کو یہ لوگ مار ڈالیں گے لڑکی نے کہا میں نجات کی ترقیب کرتی ہوں یہ کہہ کر وہ سواری لے آئی اور دونوں اس پر سوار ہو کر نکل پڑے رات بھر سفر کرتے اور دن میں کہیں چھپ جاتے ایک رات وہ دونوں سفر کر رہے تھے کہ اپنے پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی جب مڑ کر دیکھا تو اس قیدی کے دونوں بھائی گھوڑوں پر آ رہے ہیں ان کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ہیں قیدی نے اپنے دونوں بھائیوں سے حال دریافت کیا بھائیوں نے جواب دیا کہ ہمیں ان کافروں نے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا تھا جیسا کہ تم نے بھی دیکھا تھا لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہم جنت میں آرام کرنے لگے اور فردوس بری کے مزے لے رہے اس وقت اللہ تعالی نے ہمیں تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم تیرے نکاح میں شریک ہو سکے پھر ان بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا نکاح اس لڑکی سے کیا اور نکاح کر کے غائب ہو گئے میاں بیوی دونوں شام میں آباد ہو گئے ان دونوں کا یہ قصہ شام میں بہت مشہور ہے شام میں شورا ان کی اس واقعے کو اکثر اپنے شیروں میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالی صادقین کو ان کے صدق تفیل زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی نجات دیتا ہے اس واقعے کو عیون الحکایات میں بیان دیا گیا ہے اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایمان کی کیا طاقت ہوتی ہے اس سمنز میں میں آپ سے ایک واقعہ کل شیر کیا تھا کہ شہداء کا واپس آنا اور اپنے اس ساتھی کو اس کے گھر تک پہنچانا اور اس کا یہ عمل کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے اس نے دشمنوں کی بات نہ مانی مال بھی چھکرا دیا حسن بھی چھکرا دیا یہ ایک اور واقعہ کہ یہاں اللہ کے لیے اس شخص نے مال بھی چھکرا دیا جاہ بھی چھکرا دی عورت بھی چھکرا دی جو اپنے حسن و جمال میں یکتا تھی یہاں تک کہ اللہ کا یہ فضل و کرم ہوا کہ روم کی وہ حسینہ اس شخص کی عبادت کے ذوق اور رب سے محبت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئی کہ کوئی اپنے رب سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے کہ دنیا کی ہر شیع اس کے سامنے پڑی یہ چھکرا دے دنیا کی ایک حسین ترین عورت اس کے سامنے پڑی وہ اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہ دیکھے ایمان چاہیے ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ تو محلے میں کوئی اچھی لڑکی نظر آ جائے تو کئی لڑکے اس کے پیچھے فریفتہ ہو جاتے ہیں کئی کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہیں بال بنا کے کھڑے ہیں جل شل لگا کے کٹ شٹ پا کے کھڑے ہیں کہ اسے امپریس کر دیں اس مال سے جو ان کا ہے بھی نہیں اس وقت سے جو ان کا ہے بھی نہیں اور جس چیز میں وہ وقت لگانا چاہیے تھا اس میں وقت لگایا نہیں یہ اللہ تعالی نے جو ظاہری حسن جمال دیا ہے یہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم اپوزٹ جنڈر کو اٹریکٹ کریں اللہ تعالی نے یہ جو وقت دیا ہے یہ اس لیے نہیں دیا کہ کھڑے لڑکیوں کا انتظار کرتے رہیں بیٹھ کے چیٹس کرتے رہیں ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سوال بھی بھیجتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی لیے یعنی دین کو پھیلانے کے لیے کسی لڑکی سے دین کی بات کروں تو پھر کیسا رہے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دین پڑھنے والی رابیہ بسریہ ہو اور دین پڑھانے والا حسن بسری ہو تو بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے یاد رکھو کیونکہ جہاں ایک مرد اور دوسری عورت نہ محرم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوں وہاں تیسرا شیطان داخل ہوتا ہے اس لیے بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے لوگ دین پڑھانے کے نام پر بنا کر بیٹھتے ہیں یہ میں آپ کو ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں جو لوگوں سے سنیں کہ لوگ اچھی انٹینشن سے کام شروع کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک مادہ شر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی جب شروع ہوئے نا ہمارے اندر ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی گناہ کے راستے پہ چلنے میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں اللہ نے اجازت دی کہ جاؤ میرا یہ بندہ میرے لیے یہ محنت کر رہا ہے جاؤ تم اور ملائکہ اور جاؤ اس کا نکا بھی کرا دو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خوشخبری بھی سنا دا پھر لوگ سوال کرتے ہیں ایسا کیسے بچھلے میں بھی کسی نے سوال کیا میں کہا پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا تم نے حادیث مبارکہ ہی نہیں پڑھیں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ شہید ہوتا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو برزخ سے واپس بھی بھیجا اور پھر بلا بھی لیا اگر قرآن میں ان آیات تک پہنچ نہیں سکتے تو اسی سیریز میں جس کہہ سکسٹی فرسٹ اپیسوڈ ہے وہ اپیسوڈز جا کے سن لو جن میں قرآن کریم کے ان واقعات کا ذکر ہے لیکن افسوس ہمیں اتراز کرنا آتا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے سعی نہیں کرتے اللہ بہتری کرے اور کیا کہہ سکتے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ شہدہ ہوتے کون ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ ولایت کس چیز کا نام ہے انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ اللہ والے ہوتے کون ہیں اور انہیں قبر ہی کوئی نہیں انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ میرا رب جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ ہر چیز پر قادرے وہ ہر شیع کر سکتا ہے اسی نے اصول بنائے ہیں اور ان اصولوں کا وہ پابند نہیں ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا یاد رکھنا وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے کون فیقون ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں اطراز کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب خود کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو سمجھتے ہیں یہ ہے ہی نہیں اس سے بڑا جہل کوئی نہیں کہ انسان اس چیز کا انکار کر بیٹھے جس کی اسے خبر نہیں اس طرح تو بہت ساری چیزوں کا بندہ انکار کر بیٹھے کتنے علوم ہیں دنیا میں جو ایکزسٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو اور مجھے معلوم نہیں بارالسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ